السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز ویڈ مہنور آج ہم بنانے لگے ہیں فرائیڈ رائیس اس کو ویجیٹیبل رائیس بھی کہتے ہیں اس کو یہ بنانے بہت ہی آسان ہے چلیں جی ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آنے کے لیے ہم نے یہاں پہ بند کجی رائس لیا ہے جنہیں ہم نے ایک کنی کچھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے بوائل کیا ہے فل بوائل نہیں کیا ایک کنی کچھی ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ویجیٹیبلز لیا ہے یہاں پہ ہم نے بند کوپی کا ایک پھول لیا تھا میڈیم سائز کا جنہیں ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ فریش شملا مچھ لی تھی جسے بھی ہم نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے کیوپس میں اس کی شیپ جو ہے وہ بہت اچھی کٹی ہوئی آتی ہے آپ بھی اسے کیوپ میں کٹا کریں فریش رائز میں جو ہم شملا مچھ ڈالتے ہیں وہ کیوپس میں اچھی لگتی ہے کٹی ہوئی اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے گاجر لیا جسے ہم نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے تین چار ہم نے لیندھے گاجریں ایک کیجی کے حساب سے ہم نے تین چار گاجریں لی تھی جسے ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ اور یہاں پہ ہم نے چکل لیا ہے جسے ہم نے میرینیڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اسے ہم نے پیسیس میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اندر اب ہم آئل ڈال دیں گے آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہم نے پانچ انڈے لے لیے ہیں یعنی ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر اب ہم نے جو ایک کو پھینٹا تھا وہ ڈال دینے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا کام ہی ہمارا یہ ہوتا ہے رائز بنانے کے لیے اب ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس کو ہلا داتے رہیں گے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پیچز بن دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پیگ جو ہیں وہ ہمارے ارموس ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے ہم ایک پیٹ میں سکا لیں گے اب اسی کڑاہی میں ہم نے تھوڑا سا اور آئل ڈال لیا ہے سب سے پہلے اب اس کے اندر ہم نے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اس میں ہم پیاس کا یوز نہیں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر اب ہم میرینیٹ کیا ہوا اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اس طرح سے جو فرائی رس بنا رہے ہیں یہ بہت ہی بنانا آسان ہے اور بہت ہی ازیلی اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اندر سویا سوس ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے وہ ہم نے اس میں سرکا لیا ہے وہ آپ کر دینا ہے وہ ٹیبل سپون اب ہم ہم اس میں نمک آٹ کر دیں گے آگ ٹیبل سپونی اب اس میں ہم بلیک پیپر آٹ کر کے اس کو اچھے سے مکز کر لیں گے اب ہم اس میں ویجی ٹیبلز آٹ کریں گے سب سے پہلے اب ہم اس میں کیرٹ آٹ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں شملا Ja Мнеがрать ھائٹ کریں گے کیوب میں کٹی ہوئی اور اس کو اچھے سے 2 سے 3-3 منٹ کے لئے فرائے کرلیں گے اس کے بعد ہم اسے بن کو بھی ڈالیں گے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں شبلہ zastھوکے ہیں اور گاجر تھی وہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے گل بھی چکی ہے لائٹ سی اب اب اس کے اندر بند کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی 1 سے 2 منٹ کے لئے فرائے کرلیں inaugur اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہرہ لسن لیا ہے پیاس لیا ہے اس کو ہمارے جو بند کو بھی ہے وہ بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں جو ایگ ہیں وہ بھی ڈال دینے ہیں ڈال کے اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے دیکھیں زرادہ کپنی اچھی لکا آ رہی ہے اس کی ویجیٹیبلز اور ایگ کا مکسچر بہت زبردست لگ رہا ہے آپ بھی یہ اس طرح کی فرائی رائز ضرور بنائیں مینٹوں میں اور جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں بلکل بھی اس پر ٹائم نہیں لگتا صرف ویجیٹیبلز کی کٹنگ پر ٹائم لگتا ہے اور کوکنگ پر تو بلکل بھی اس کا ٹائم نہیں لگتا اب ہم اس میں رائز ایڈ کرتے ہیں ہماری ویجیٹیبلز بلکل راڈی ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم نے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے رائز جو ہیں وہ سارے ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چلیں جی اب ہم رائز سب اس میں ایڈ کر کے اور مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے سارے رائز جو ہیں وہ اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیے ہیں اب ہم آپ کو ڈشک آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اور آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے رائز کیسے بنے ہمارے فرائیڈ رائز جو ہیں وہ رڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں ذرا کتنے زبردست بنے ہیں اور اس کی لوپ بھی بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کریں تینکیو اللہ حافظ